میں ان دو تن تین آتاں صرف پڑھوں گا کہ اللہ پاک رنوزہ نرہ مونہ کو کہا جسی مومنہ کی مان لیا جنا میں مان لیا کرنا کہ جسی مومن جو واضح پورے کر جائیں جڑے مومنہ کی تھی ہر کوئی بندہ پریشان ہو گیا جا یار اللہ نے آوازے کی تھی جسی کلمہ پڑھنے حضورتی امت سے فرمائے آئے دعویان تے اللہ پول جا کرے مجھے را کہنے کہتا کہ میں مان جواں تو سارا کامی نہ چھوڑ ہو جائے میں رکھے آگے امتحان ایسی کسوٹیاں کہ جنا سے ذریعے فیصلہ کرنا کہ مومن ہے گا ایموشن ہے گا نیکوکار ہے گا تین چیزہ عباد ہمارے بندوں میں سے بندگی قرآن پاک نوزی پردے سورہ ذاریہ چلا فرملا وما خلقت الجنہ والانساء اللہ علیہ وسلم کہ جنا اور انسانوں نے صرف اس تو پہلا کی تھا کو میرے بندے بند کے رہے گا غرامی کرنا میری عبادت کیا عبادت اللہ علیہ نے پہلا کی عبادت مولوی اور صوفی اٹھے آنے آگا یار حجرین جبار کیا اللہ اللہ کرندہ نہ یا مسالہ کسا ہندہ نہ عبادت تے کسڑ گئی زندگی ساری خراب ہو گئی دکان تے لوکانو لٹو غلط پہ دسو چیز ملاوٹ کرو لکانو میں گھائی کر دیو رمدان آئے پکھے مار دیو لوگانو چوہدروں جا کے ہوتے ہیں کھانے کھوا روزہ رسولتے دنیا کھا رہی ہے لنگر چل رہا حجی صاحب دا لانتا تو ہڑے حجی سے روزہ رسولتے دیو رہا حیاء کرو اے دین دے سے آدارت بہجو تو پریشر من لاؤ سفارشاں من لاؤ رشوت کھا جاؤ گوائی دین جاؤ تو چھکی گوائی دے جو بے رشتے دا رہے ہیں چھوٹ بولنا بھی جائے سے فرماو اے عبادت ہے اے اللہ تعالیٰ منشا کہ جین اور نسان عباد لی بنائے عباد بند گی لنا غلامی کہ اللہ حاکم ہے ایسی ہوتے غلام ہے جو حکم دے ہوگا نوکران دا کام میں حکم دیتا ہے اے نمی اللہ پاک نے فرمایا اے غلامی اے فرما برداری بھی جڑینا اپڑی اپڑی نہیں چاہی کہ اتنوں آدمی حکم مندہ پھرے نماز لی کر آگیا روزہ رازے ٹھیک کر لائے مالوینوں پوچھ لائے ٹوٹس نہیں گیا انہیں اگر نہیں ٹھیک ہے وہ چھو دے جان کوئی نہیں روح کوئی نہیں اخلاص کوئی نہیں محسنین آگیا کہ میں انہوں صرف منہ اپنا بندوا بیرا میرا حکم بھی منہ اندروں ٹھیک ہوئے اور واقعی میں انہوں سے جھسن پا ہوا کہ اس طرح میری بات کر رہا جو میں میں نے بیخ رہا اور اگر میں نے نہیں بیخ رہا کہ جل سے ایمان موجود ہے کہ اللہ تو میں نے بیخ رہا جی زندگی اس طرح گزرد کی چوبی کھنٹے اور کسے جگہ بیٹھا انہوں ہر وقت خیال ہے میرا روح میں انہوں بیخ رہا فرما اے ہو جائے لوگ جوڑے ہیں میرے خالص بندے بندے کافر بھی خوندے ہیں نئی اصل بندے جوڑے میری بندگی کر رہے ہیں محسنین ہونا چاہیے نیکوکار محسنین دی صرف ایک جگہ دو تین تینہ پڑھ دیا کہ اللہ نے محسنین کنوں گئے قرآن پاک انہوں کھول کے بیخ رہا اگر موجہ موجود ہے تو انہوں پتا لگو گا اللہ کہیں دائن اللہ یحب المحسنین اللہ نے محسن احسان وڑے لوگ بڑے پیارے احسان دی حضور نے تعریف کی جب آخری زمانے دین سارا گیا اتر مسلے گئے مک مسافر دی شکر دی سے آدمی آیا کپڑے چٹے وار کارے کوئی وقتے نہ مٹی نہ کٹا کسے انہوں نہ معلوم ہوئے بھی ہر کوئی سفر کر چاہیا آ کے انہوں نے حضور علیہ السلام دے گوڑے آنا گوڑے لائے اترہ یاد دی ترہاں بہ گیا اپنی پتاں دے ہاتھ نہیں رکھے جب میں حضور دے پتاں دے رکھے بالکل پیارنا آپ بھی رانا دے ہاتھ رکھے بہ گیا اور انہوں نے کہا اللہ رسول اللہ سے ایمان کیش ہے آپ نے دس عاجزوں نے کہا تو ٹھیک آگیا صحبہ حیران رہ گئے بھی یہا رہ ہو جائے مسافر بھی کسی ہویا پتاں دے نارے پوچھتا دے نارے بات جانا تو ٹھیک آگیا پتاں کسی نمنا بھی کون ہے بات جا کہا اسلام کی ہے حضور نے دس عاجزہ پھر بیا کہا ٹھیک آگیا بات پوچھا احسان کی ہے حضور نے فرمایا احسان جنا کہ مجھے محسنین پیارے ہیں اللہ احسان والوں کے ساتھ ہے لا نزیہ جلال محسنین ہم محسنوں کا جرزائے نہیں کرے قرآن پڑیا احسان 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 فرمایا یا رسولہ احسان کی ہے فرمایا اللہ جی بندگی اللہ جی غلامی روز حکم اسلامان جہ میں تو انہوں بیخ رہے ہیں این جو ہوئے کہ سامنے یا خدا اگر تو انہوں نہیں بیخ رہا تو انہوں نے بیخ رہی ہے وہ تو کوئی شاہ چھپی نہیں مرکے قیامت دے نشانی پوچھے اللہ جی رسول اللہ علیہ السلام قیامت کا دوان آپ نے فرمایا مل مسئولانا بیالانا سائل جنہوں پوچھ رہا آنا نہوں نے پتا سوال کرنا نہ سائل نے خبریانا مسئول نے خلق ہنہوں نے کئی ساڑے علماء نے ترجمہ کرنا یا آپ نے کہا تینوں ہی پتا منوں ہی پتا برابر نہ دو میں اے یار گلت واری ماری چنگی بننی مرچز آپ نے پڑے آنا بھی خم سے اللہ علمونہ کہ اہنا پنجاز آیاں شامل ہے جنہوں سے واہے اللہ سے کوئی نہیں جانا سورہ لکمان لی آیت پڑی علم داوی المسا کیا مطلب ہے اللہ سے رسول سے کھول کر دستا کہ ایک کام دے میں تو برابر نہ جانا نہ تو جاننا انہیں آکے اچھا پھر کچھ نشانیاں فرمایا ہاں نشانیاں رب نے دستیاں جنہاں چھو بچیریاں پوریاں کہ کمین ہیں لوگ جوڑے بڑی بڑی آرہا بیلکان جو بیدان کے شہدے جنہاں کوڑا نام نہیں سی ہوندہ پاکستان دین خلاب نے کی ایک مر لے تھے مالک نہیں تھے جنہاں سے جنہاں آکے فیکٹریوں نے مالک کی چھوٹے کلیم دیتے کہی ایتھویں اٹھ کر رہے ہوئے پیسی پیچھو آئے ہیں بلکل ایتھے دکانہ کبز کسی ہیں بڑیاں بڑیاں داڑیاں حاجی بلکل جالی کلیم دیتے پھرمایا کمینے لوگ محلہ جڑے و فخر کرن گے اور عورتان جڑی ہیں اور اپنیاں مالکہ جانے گے کہنے ہیں دنیاں جمل گئینا وہ بیٹیاں نہیں ہوں گیا انہوں نے مالکہ پیدا ہو گیا انہوں نے حکم چرو گا مہمان بے باس ہو جان گیا سب کچھ آپ نے بیان ہے مرکے چلا گیا رسول کریم علیہ السلام نے تھوڑی بیت دیر بات فرمایا مسافر میں بے کھو کی در گئے لوگ ہیں مسافر نظری جی حضور نے فرمایا جبریل سی اور اس پارو نازل ہویا بے جنہ دین مرتے اتر آنا ایمان اسلام اور احسان جلائے توار نے سامنے دست جوے نچوڑ پوچھنایا ہے ایسی اللہ دا پرشتہ جبریل ایسا اس طور پر حدیث سننا خواہ دیا کہ ساری سنندہ دے مغز کرنا دے ایسے چو پتا کرنا احسان دا دست جا تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نو موسیٰ ابراہیم اور سارے اندر انام کرتا رہا کہ ہون بھی کئی نام نیکوکارانتے کروں گا دے نیکوکار بڑھو دے صحیح وہ بڑھو جڑے خلوسنا دوں صاف ہو کے میرے حکم اندے انہوں دے نشانی ایک جہاں دے بیان کی بہت جگہ ہوں دا مگر میں ایک سر مقام تو پڑھوں گا اے سورہ ازاریات ہے اور چب میں اس پڑھا ختمی ہو رہا اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ مَوْيُونَ ایک قرآن مجید آنے دی کتاب ہے کتاب ہے کتے ہی کتاب ہے نیس چیز ہے دیگر اللہ میں اکبار میں یہ کتاب نہیں ہے کچھ آئی اور امام دعفر صلی اللہ علیہ السلام فرماؤں دے اللہ خود قرآن چھپ لوگوں سے سامنے آگیا مگر لوگوں سے دستا کوئل ایک قرآن دے میں شائر چھپیا ہوں دا اور بات یاد ہوں دی اگر رنگ زیب آرم گیر دی بیٹی زی بہت قابل سی پڑھییاں لکھییاں ہوں دی بچیاں رہنی ہیں شائر آس شیر بہت ہوں دا شائر آنے تک پہنچ گیا یہ دسائج سی کوئی نہیں سی بے عورت دیا کہ نہیں انہیں جو سنے انہیں تو بات سے انہوں خات لکھتا اور انگزیب انہوں کے اس شائر انہوں پیجو میں گزنا ملاقات کرنا چاہوں انہیں کیا ہو اور لکھلا شیر اے چنگا ہوں میرے پلے تو پایا ہی وہ آنڈا میں انہوں اے شائر جدا ملاو تینوں ہوں انہوں مکہ اللہ کیوں تو شائری کی جانے آگیا ابباجی کوئی گیل نہیں تسی فکر نہ کرو سب مسئلہ آگا جائیں اے قرآن دی مثال جڑی محمد عورت صاحب فرمائے اے قرآن اللہ چھپے آئے انہوں کتاب نہ کاؤ تدیدلی حکم ہے کہ باوزو انہوں ہتھ لگاؤ کوئی جنبی آدمی زبان تو بھی یہاں لفظ نہیں کر سکتا جاتا غسلہ کر رہا ہے این کتابیں اینئس چیزیں دیگر انہیں جواب تک شیر لے کے پیزتا در سخن مقفی منم تون بوے گل در برگے گل ہر کے دی دن محل دارد در سخن بیند مرا کہ میں اپنے کرام کی چھپی آئے چھپی چھپی آئے جیسے اب مقفی بس میں کرام میں چھپا ہوں جیسے پھول کی خوشبو پھول میں چھپی ہوتی ہے جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے نا وہ پھول میں ہی دیکھے ادا گنی نظر آتا گیا در سخن مقفی منم چون بوے گل در برگے گل ہر کے دی دن محل دارد در سخن بیند مرا تو قرآن چون ہی اللہ لبنا ہے ساتھ مجد قیام دنے مرتے لگو نا ہونو ملنا دے قرآن اللہ فرمزا ان المتقین فی جنات موجود کہ جیرے اللہ تو در کے رہنے دے ہے بچ بچ کی زندگی گزار دے ہے پیر پیر سے سوچ دے بیدہ حساب ہونا وہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے ایک باغ نہیں ہے کہ جنات انگلت باغ ہونے ہر ایک جا اپنا اپنا باغ اور ایسے ایسے باغ کہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے جو زندگی گزار دے فرمایا کہ لوگو سار ہیں تو آخری جنہیں جنت جانا جت تو باغ پیر نہیں جانا پھر بعد قسمت دوزخی رہے جانے ہیں اللہ پاک نے او دنہ بڑا ایک سمجھو پیار دا سروق کرنا بھی او دوزخ دے درمیان ہونا اگ نو حکم ہونا ذرا اچھاڑا دے اتانو ہونا او دی نظر پینے جنہا دروازہ ہوتھے آگے کوئی مٹھی ہے انہیں کہنا اللہ پاک رہے ہیں فرما میں نو حکم دروازے دے کھول کرنا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام دے بیٹے تو یار دنیا کئی وعدے کر دا ہے پھر جندا سے ایک گل کرنا پوری کہ نہیں ہی نہیں ایسے ہوتھے نڑے کر دیتا دروازے ہوں باہر وے کھاس معلوم ہویا دوستے خیری میرے کہ اللہ تیری منت کی تیسو من لیا تیرا کی بگڑتا پورا کی باہر کردے اے خوش تا ہو کے اللہ پاک چلو باہر کردے باگ جڑے سے وہے پھر لٹک دے نظر آئے باہر شاہاں لٹکنیاں کہنے لگا دروازے کو نیڑے کردے ہولی ہولی نیر بغدی سے وہے دوبا دیتا سارے زخم دخم ٹھیک ہو گیا تاندرست ہو گیا جنہ چوار دیتا اللہ پاک نے فرمایا ہون تو تمنہ کر تو اپنے دل چاہنا تو کنک چاہنا انہیں سوچے زمین جڑی سے چڑھ دیو نہیں بڑی سے اوٹھے کئی نامراض صدر مملکت بنے سی دکتا رہو دے ملک برباد کر دے چڑھنا نہیں سی چاہو دے اوہ زمین پوری لپ جائے بڑی گیا اللہ پاک نے فرمایا جاؤ زمین ہوئی جاتی دس پناہ اور زمینہ جڑی ہیں ایوی جنت جنہ دیتی ہیں یہ ادناترین جنتی دیتی جنت ہے اللہ پاک فرماو دے کہ دیڑے لوگ جنت جانے ہیں اونا دا حال ہے اونا ان المتقین فی جنات ہیں وہیوں بڑے باغ ہونے ہیں کوئک نہیں اور ہوتے چشمیں بچے ہی نکر دے انہیں ہیں اسی سمجھے نہیں رہا ہوں دی یہ بھی کوئی نہیں یار بیروس تلاکیج خوشک سالی نہیں یہ فصلہ ساکر ساکر دیا نہیں اللہ نے کیا ہوتے باروں ہوں دیا اوٹھے بچوں ہی چشمیں جنتی دیتی چشمیں کمپنی باغ ہی سیر کرن گے اور وہ لوگ جلدہ اللہ تعالیٰ انہوں جو کچھ دے ہوگا انہوں لے رہے ہوں گے اللہ پاک جو جو کچھ عطا کروں خوش ہو کے کہ جل چلا گیا اللہ اکبر ان المتقین فی جنات و یون خدا تو درنوڑے لوگ باغاں اور چشمیں آخذین ماتام رب اللہ اکبر انہوں نے رب دے رہے آو گا اپنے فضلنا اور وہ خوش ہو کے ان کو اصول کر رہے ہوں نہ دین والے دی میرے بانیاں کوئی کمید ہیں نہ لین والے انہوں کوئی گلہ لے رہے ہوں گے اپنے رب انہوں کانو قبل ذالک محسنین اے اس تو پہلا دنیا جنر جل رہے نیکو کار ہر قدم اٹھون دے جیتے ویخ کے کرلا ساڑے آلیا ویخ دا چونکے گلہ جڑی ہیں دسنیاں تین دسنیاں کانو قلیلم من اللہ علی مارہ دا شاید ہی کوئی رات ایسی آئی ہے وہ ستنے ہی لنگ گئی ورنہ رات انہوں ساؤں نہیں کھریں گے دنیا ستی ہوں دی سی اے اپنے بسرے چھڑ کے خدا دے سامنے کھڑے ہوں دے تحجدی نواز پڑھ دے سی اللہ تعالیٰ نے یاد کر دے سی ایک کوڑے بیج کرنی سی ساؤں گا ابھی کوئی فکر نہیں نہیں فکر تھی خدا دے سامنے جانا سفر ہے دشوار خواب کب تک بہت بڑی منظر ہے آدم ہے نسیم جاگو کمر کو باندھو اٹھاؤ بسر کے رات کام ہے بیچارے ہر وقت سوچ دے سی بیعدی رات سوئی رنوں دن نہ چڑے مردیل کی بروں رات پڑھ دے اللہ دے سامنے کھڑے ہوں دے و بیل سارے ہم یستغفروں تے جدوں پیرو تو تحجدی نماز مکنی سہردہ وقت ہونا او سے رب کرو معافیاں مانگ دے ذرا ماننی ذرا ناجن اخراری بھی بڑی بات کیتی معافی مانگنچے لگے ہوں دے و فی اموال محق الاسرائل والمحروم اے تے ربنا سلوک سی کہ فرض نمازان سے کجاریاں لوگاں تو چوریں اپنے رب سے حضور کھڑے ہوکے معافیاں مانگ دے سی کہ دوسرے پاس اللہ دی مخلوقنا سلوکے سی و فی اموال امحق الاسرائل والمحروم اے اپنے مالانچ حق سامنے دے سی احسان نہیں بے خیرات دینی ہیں ہونٹ جنہیں نے مذہوری کی تھی اندھی نا کنی مذہوری علامہ اقبال لوں اُدھون تو یہ ظالم ہے کہ مہینے بار ہوں گا میری سیر صاحب تنخواہی دے دے ہو سیر صاحب چلا کم کر ہاں تو فرمول دے بندہ مذہور کو مجزوں ملتی رہی اہل سروز جیسے دیتے ہیں اپنے مالانچ حق سامنے دے ایسانی ڈیو کسی اندھے دیندار ہیں مکروز ہیں انہوں نے دیکھے سی اپنی جان چھرونی ہیں ایسان انہوں نے جیسے دے سرکو لنگ دے لسائل والمحروم انہوں نے جیسے دے مجبور ہوکے ملنگ دے جیسے دے مہروم انہوں نے پتا کر دے جیسے دے مانگر نہیں ہوں دے مگر پتا یار ہوں دے حرات خراب ہو چکے سفید پوشل ہوگا نہیں مانگ سکتے اور میں انہوں نے پتا کر دے سی اے امام دین اللہ مدین علیہ السلام پی ترہاں سی کہ مدینے دے لوگ جڑے انہوں نے زندگی پر پتا نہیں لگا کہ ساڑے ستیاں تحجید کونے چینی دی ٹھیلیاں تیارٹرہ سے ساڑے کرتے رکھتے ہیں مہلوم ہی نہیں ہے فات ہو گئے رسطہ باندھویا امام محمد بن ساکبر لوگانے آکھے مدینے کون بندہ نہیں لیا کہ انہوں نے حسیندہ پتر نہیں لیا علی فات ہو گیا انہوں نے کہا آج راز کھولا کہ ساتھے ستیاں کریں ساری ساری ضرور بھی چیزہ رکھ لینا خرمائے اور لوگ سائلاندار محروم دا حق مندے ہیں اے ہو بندے ہیں جڑے محسنین اے قید پڑی جتے محسنین دا ترہ در دے قرآن پڑیا دیکھا جگہ اللہ عنہ کہ کون ہے محسن دینا نو میں نو علیہ السلام محسنین دا ترہ دینا محسن بنو دے 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 قرآن پڑیا کھرمائے 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 پڑیا بڑے بلان دہنگ داوے دنہ رہے ہیں ہم محمن ہیں محمن ہیں محمن بننا کو کھے دیا یہ دنہ میں من لیا کہ دارے جا کے درخواہ دے میرا حق بننا جات چال ٹھیک ہے نا پائی سوگوا مانگ دے وہ تے دستاویدا مانگ دے جاتش سے صحبت نہیں کرتا کھرمائے کھر کھرمائے کھر ہم سراتہن و سی سے دی ہے اللہ کھرمائے دا محسن بنو دے محمن بننا جو گنا یہ رب نے سورہ الانفال انفال دے شروع جزکر کی تا بہت جگہ مگر یہ تھے اللہ پاکنے دستہ کے محمن کون وہا ہے پہلی جانگے دنہ مسلمانوں میں مالے غریم تھا اللہ نے بڑی فتح دی تھی بدر س اتنا مالِ غنیمتی ہاتھ آیا اید اچھ بہت سارا ہاتھ آیا میرا رمال کی در گر گیا مالِ غنیمتی سے ہاتھ آیا اربان کا دستور سی بے وہ جو لوٹ دے سی نہ پہلا وہ جیدے کول ہندا سی ہوئی دے جندہ سی دین جنہاں لوٹ لیا اپنا کول بننا سپاہیاں دائی سمجھے جالا مالِ غنیمتی سے آیا باہ جلڑائی ہو پہ آپس کی مسلمان دی کمزوری سامنے آگئی پچھلے رواز دیتا ہے کسی حق ہے جنہاں اسی یار کٹھا کتا سادھا ہی حق ہے اسی پچھے داؤڑ کے سارا مالِ غنیمتی سادھا ہے حق بنتا دوجہاں نے کہا یار اسی پچھے محافظ بن کے کھڑے سی جنہاں بچا کر دے تو روک دے نا کافرانوں تو انہوں کون جنہاں کٹھا کر اس تو سادھا حق ہے جنہاں رسول دی فاظت تے کھڑے جنہاں کہا یار نبی پاک نے مجھے ان کسی کھڑے سانوں مجھے مگر وہ فسادی تھے اللہ تعالی نے پھر اینہ سورت انفال اتاری یا سارونہ کا انفال کہ تیرے کل اللہ رسول پش دے انفال دے بارے ایٹھے اللہ پاک نے ذہن صاف کر پھر اینہاں لوٹ دا ماری سمجھے اللہ نے کہا انفال نفل دی جمع ایک قرآن نے نمائے کے لفظ دیتا نفل کی اثر شای تو زائد کہ اگر کوئی اس خاطر جانتا مار لوٹ کے لئے وہاں جاؤ سجھے جہنم نو کہتو ہی نہیں تو انو لبنا نہ تسی مجاہد جے نہ مسلمان جے اے نیت ویٹ جہنمی انو نفل سمجھو کہ اصل تیرا عجر ہے اللہ کو لینا جانا دین لی قرآن کرنی ہیں مال غنیمت آجا جے چنگا دکان دار چنگا دیں پھولیاں دے رہنی ہیں بچوں فرمایا ایک ودو شاید ہے میں نام پر نفل انو اصل مقصود نہیں بنونا اور یہ بھی سن لو قلیلن فعل اللہ ورسول قلیلن فعل اللہ ورسول کوئی مالک نہیں ہے دا نہ لنوارے نہ کٹھے کرنے نہ محافظ اس مال دا مالک اللہ اور اوٹ و بازہ رسول ہے جیدے قبضے چاہے اللہ رسول جی ہے اجفائی ملکیت ہے اگے پھر جا کے اسے سورج دستہ بھی پانچ حصے کرنے چار سپانیاں تقسیم کرنے پنجوہ جڑاو غریبہ مسکینہ نہیں رکھ رہےنا فتق اللہ وصلہ اوزہتہ بینکم ڈر جو اللہ تم اور اپنے معاملات ٹھیک کرو اے حجینہ لڑائیاں چگڑے اور حرسوا چھڑ کے صلح اللہ رو سارے واتی اللہ ورسول آئنکم تم مومنین جے ہیں مومن تفصین ایمان ہے گا جے کہ اللہ رسول دی کلمنو کہ جے اللہ رسول دی نہیں من دے ایک کلمن توڑے موتے وجنا اللہ تعالی نے حجین مسلمانہ دی لوڑنی تو جہاں ایک گرائی کہ اگر تم مومن ہو تو یہ کام کرو تو موقع پاک اللہ تعالی نے پھر مومنہ دا دستا کہ مومنہ کم از کم کی چیزہ ہونی ہے ایک قرآن پاک ان سون لے ہو بیان ہوئے سارے تے گزر سکتا اِنَّمَ الْمومنونَ اللَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِرَتْ قُرُوبُ مومن صرف وہ صرف اللہ نے کہا صرف وہ لوگ مومن ہیں جنہیں جنہوں اللہ دا ذکر کیتا جائے اللہ دا حوالہ دیتا جائے اللہ دا نام آجے انہوں نے دل لرز نام کام بجان کی اللہ کسی آکیا خوزا تو در فیضہ پورا کر پوز لگا سوزہ دین اللہ تو در کے نہیں فرمایا اللہ دا ذکر جیسے ہوندہ ہے مومن ہو اللہ رو سچا منو جنہوں نے دل کام بجان دے لرزہ تہری اللہ کی اہیڈا بارو بر بار جبروت بادشاہ زمینہ آسمانہ دا مالک غضہ حوالہ انہوں نے دلتا دیتا ہے آپ میں ابو مسعود بدری رضی نے دیکھا کہ اپنے غلام مار رہا ہے اسے آپ پچھے دی آپ میں آکے ابو مسعود خیال کر تیرے تیوی غالب تاکر موجود ہے جنہوں تم ہی ایک دن جا کے ساب دنا انہوں کہ اللہ در سور انہوں میرے گناہ دا کفارہ میں انہوں آزاد کر میں نہیں انہوں غلام رکھ رہا تو اسے یوں گل سنائیے جتو بعد میں رہا کالا ایمان ہے جب میں کام نہیں اللہ فرمایا تیو انہوں مار رہا تیرے تیوی غالب ہے بجے سامنے تو جا کے ساب دنا فرمایا مومن صرف لوگ ہیں جنہوں کو اللہ دا اللہ آجائے اللہ ہے چنگ دا یا اللہ دا حکم ہے یا اللہ تعالی یاد تو دل کم جان اور دوسری بات ہے کہ جدو انہوں لوگوں دے سامنے وہ سا اللہ دیں آیتاں پڑھیاں جانو دے حکم پڑھے جانو قرآن سنایا جا حدیثاں حلال حرام زادت ہم ایمان انا دے ایمان بڑھ جانو ایمان بڑھنا ہے بیو ہر موقع دے بھونے حکم ہویا ای تو روکیا گیا ای میرا امتحان آگیا ٹیسٹ ہویا اگر حکم دور کے من لے آتے ایمان بڑھ گیا جے بانے مرائے بیار اللہ نے کہا تھا حکم دیتا سانوں سے مصیبت پاتا دانشوار بن کے بے گیا ٹیزی یاں تے نہیں پردانی ٹھیک ہے بلانی ٹھیک ہے فرمایا ایمان تے کچھ لیا گیا ایمان دے تیسدہ وقت آیا تسی بے ایمان ہو گیا ایمان تا جسی حکم سنیا سی دور کے تعمیر کر ایمان بڑھ جاندے اور روکیا سی چھٹ جاندے چھوٹی چھوٹی گلتے نیبرونے کے نہیں کہ ایمان چھوٹ جائے اس حکم دے نا ایمان نو تسینا دن پریس کری جاندے او دی جان نکل دی جاندے وَعَلَىٰ رَبِّ ہم یتوکرون اور تیسری کہ لیا کہ اپنے رب تے پورا پروسا رہ دے دو کھان سو کھان رشتے داران دوستین چھوٹ جان کارو بار تباہ ہو جان دین تے چل جان انہوں نے کدی گرانی پیدایا کیا یار اللہ تعالیٰ میں کس مصیبت سانو اس دین پاروں پاتتا ہر حال خوش رہنگی سپوردن بطوب مایاء خیش را تو دانی حتاب کموں بیش را پیرے سپوردن کم ہار ہو بے جت ہو بے سانو ایدنہ کوئی دل تسیدین اسی تنہوں صرف خوش کرنا چاہنے فرمایا مومنوں جنہوں کو اللہ تعالیٰ ذکر ہو بے دیل در جان آیتان پڑیاں جان تو انہوں دے ایمان ود جان اور اپنے رب تے پروسا کرن اللہ دین یقیمون السلاة وممارد اقرامین سکون نمازان با قیدین ادا کرن دیمیں ادا کرن دا حق کیا اور دیڑا مال اللہ نے انہوں دتا ہو تو اللہ درستی خرج کرن اولائی کم المومن حق مولانا شرعی ثانی رحمد اللہ فرما کیا چیز نا دیل تھی پہلا حقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے ادا بھی بیان کر دیتا کہ انہوں دے ایمان بڑھ دے پھر اگر تصوف ہے خلق اللہ نے ادا ذکر کر دیتا کہ انہوں دے توقع ہوندہ اللہ تعالیٰ نے پھرو دینا اور کیوں اعبادتان فرمایا اعبادتان کی یہ دو ہی ہے ایک بدنی ہے ایک مالی ہے بدنی آکھا اور نمازان در یہ بھی ہر وی رب دے سامنے چکے رہنگ دے مالی ہے اپنا مال اللہ دے کہتے اٹھاؤں دے رہنگ دے انہوں نے فرمایا اعبادتان کہ ہم المومن حق کا کیوں نو اللہ علیہ السلام دے کسے جرات تذیر سنیا پیغمبران دے کہ اپنے مومن بندوں سے یہ ہیں سچے مومن لہم دراجات اندہ ربیم و مغفیدات اندہ رسک و کریم انعام پھر انہوں نے کیایا تین ان کے لیے درجے ہیں اے سمجھو روحانی انعام درجہ بلاندنا ہوئے تھلے بڑھا کے چھتر پزان کر کے سیٹھتے بیٹھا ہے اگلا وری اتلی سیٹھتے ہیں اوہ دا آگے مجدد بیٹھا ہے پھر صدیق بیٹھے ہیں شہید بیٹھے ہیں اور آخرت اللہ دے رسول ہے اندر مکہ در مقرب جرات اللہ دے بالکل قریب بھی کرسی ہے اوہ دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اس تو فرواہ ان کے لیے درادات ہیں جنہیں جنہیں کم کوئی کر کے آؤ وہ دے مطابق انہ دے درجے ہونگے وہ مغفرت ہونا ہے اے نال تسلی جیتی میرے توالے پر گیا کم خرابی دی برمایا بالکل ٹھیک ہے مومن زور لاؤں دے رنج دے مگر میں جاننا بشر ہے انسان ہے گناہ بھی ہو جانے ہیں غلطیاں ہو جانے ہیں بچ نہیں سکتے کرنے نہیں ہو جانے کیونکہ دشمن بڑا ڈاڈا ابلیس دیڑا ہوئی نام راب بڑیاں چالاں جانتا راگ راگت کو امزاد باڑ بڑا دباہ ہوئا لارچ بھی ہے و مغفرت ہو قصور تیڑے ہونگے اللہ بخش لیو معاف کر دوگا اے نو تھانی سے ربان دے اے روحانی تیڑے مدارج درجے انہیں تو باہت ظاہری کی یہ نام ہو سکتے تکلیف تو بندہ بچ جائے نفع انہوں حاصل ہو جائے اللہ بڑے مفسر سی قرآن سے فرمایا مغفرت جدوں گناہ تو معافی مل گی عذاب جہنم تو نجات پا گیا جدا خطرہ سی ٹال گیا اور دفع مذرت ہو گئی جس نقصان تو کامزا سی بے پرواہ ہو گیا کہ ملو پھر کی ورز کن کریم اور جلب منفت کہ پھر نفع اور کی لبو گا نقصان تو نراب بجر کٹانی پیا فیضا بھی کوئی نہیں یہ بھی نہیں ورز کن کریم اور رز کسی کہہ دے روٹی پانی نو کہ فلانے رز کمیسا اے عربی زمانہ ضلب ہے بیرکل قرآن حضیر سے رز کنہ مانہ روٹی نو یہ بھی بیٹھے ہی ہے روحانیت دے رہے ہیں ذوک و شوق دے رہے ہیں نعمتہ دے رہے ہیں جو کوشی اللہ تعالی طرف ہوں کسی نو مل دا اس سارے نو اتا عربی زماندے ہیں دین رزک ہرون میں فرمایا رزک ون کریم عربی زماندے آلمان لے جیتھے رسول ون کریم آوے کتاب ون کریم آوے سمجھ لو کہ اس اپنی ساری نوچوں قسم چوں کوڑاگ فرس ون کریم سارے کوڑیاں چھومدہ کہا رہا ہے تو دیکھ دا تیندہ سدھا ہو کہ تریا مومن بن جا پکا پھر انشاءاللہ تیرے درجے بلند قصور معاف ورزک ون کریم اور تینو ایسی اتحاد جائیں گے جیتھے بہت امدارارہ ہوگی تو سوچ بھی نہیں سکتا اب کی ملنا تو کی نہیں ملنا وآخر وزاوان الحمدللہ رب العالمین